امجا ایک ایسا پلیٹ فارم جہاں آپ ہم سب ملکر کام کریں گے کر سکتے ہیں اور پیسے بھی کما سکتے ہیں نمشکر آپ سب کا ہمارے چینل اوم جا پر سوگت ہے اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ مرکج کے گنیش شی اور مرکج کے لکشمی شی ان دونوں کو یہ دی ہم گھر میں استھاپید کرتے ہیں تو اسے کیا بینفیٹ ہوتے ہیں یہ مرکج ہے سب شیوٹ آف پنہ تو کیا بینفیٹ ہوتے ہیں کوئی لکشمی اور گنیش ایسے ہی مطلب اب کیا کہنا لکشمی گنیش کے بارے مجھے بتانے کیا ہوئی شکتہ نہیں ہے پر بتانے کیا ہوئی شکتہ یہ ہے کہ جب ہم مرکج کے ستھاپید کرتے ہیں مطلب تو پھر مرکج میں نے چیئے دے تو اس کے بینفیٹس کیا ہوتے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ مرکج کے لکشمی گنیش they bring good destiny prosperity recognition and earning لکشمی گنیش of مرکج confers a person with wealth and affluence لکشمی گنیش of مرکج بیستوสدھی to a person who ever worshipped them بھارتی دھرم گرنٹوں میں ایسا کہا گیا ہے کہ اگر دیوی مہا لکشمی اور بھگوان سری گنیش مرگج کے بنے ہوئے ہیں تو اس سے ابھیشت ابھیلاشائی پرن ہوتی ہے دیکھیں بھگوان سری گنیش بدھی اور سکشہ کے کارک گرہ بدھ کے عدیپتی دیوتا ہے تو پھر مرگج کا اپنا ستھان ہے مرگج جو ہے ہمارے بزنس کو بھی بوشٹ اپ کرتا ہے پنا یا ایونچورین یہ ساری جو چیزیں اگر آپ لوکٹ بھی پہنتے ہیں تو بھی کافی فائدے مند ہوتا ہے ایونچورین کے لوکٹ آپ کے بزنس میں آپ کو یہ بہت ہیلپ کرے گا مرگج گنیش بدھی کے سکراتمک پرباہ کو بڑھاتے ہیں اور نکراتمک پرباہ کو کم کرتے ہیں مرگج گنیش کے سبحتوں سے ویپار اور دھن میں بڑھوٹری ہوتی ہے اب ہم لکشمی جی کی بات کریں تو مرگج کی لکشمی جہاں پہ استھاپیت ہوتی ہے وہاں پہ دھن پرابتی ویپار وردھی دھن وردھی سدھی کارے میں سفلتا آرتکہ استحتیبہ انتی یہ ساری چیزیں ہونی شروع ہو جاتی ہے اور نیمیت روپ سے یہ دیاب کرتے ہیں مرگج کی لکشمی گنیش کی پوجہ تو لکشمی جی صدیب پرسندے رہتی ہے ان کے آشریبات صدیب بنا رہتا ہے اور دوسری سب سے اچھی بات یہ ہے کسی وہ آپ کے لئے نہیں آپ کے گھر میں جو سنتان ہے آپ کی جو سنتان ہے ان کی سکشہ میں یہ ویسے سفل دائک ہوتے ہیں مانسی کا شانتی کو کم کرنے میں مرگج کے لکشمی گریز کافی مدد کرتے ہیں تتہا سی گنیش کے پربہو سے بچے کی بدھی کو ساکر ہوتی ہے تتہا آتمہ بسواس میں وردھی ہوتی ہے تو ان کے گن کافی سادہ ہیں آپ مرگج کے جو گنیش جی ہیں آپ انہیں آپ کا جو دوار ہے دوار کے اوپر بھی آپ کو ستھاپیت کر سکتے ہیں پر جب آپ دوار کے اوپر جب ستھاپیت کرتے ہیں تو ہمیں صاحب کی کوشش یہ ہونے چیئے کہ ان کے پیچھے کے سائیڈ کے جو ہوتے ہیں تو ایک فرنٹ دور پہ جو پچھلا جہاں پہ ان کے پیٹ ہے اس کے دوسری طرف پھر آپ کو ایک اور گنیش جی ستھاپیت کرنے چیئے دوسرا یہ جتنا بڑے ہوں گے جتنا زیادہ مرگج کے گنیش جی اور جتنے زیادہ لکشمی جی گنیش جی کے جو بڑتیاں ہیں جتنی بڑی ہوگی جتنا وزن زیادہ ہوگا اتنا ہی زیادہ یہ بہتر پریڈام دیتے ہیں اس لئے محضپن آکارج کے مرگج کے گنیش جی اور مرگج کے لکشمی جی ہمیشہ ستھاپیت کرنے چاہیے اور اپنی سبھی چھپی شکتیوں کی طرح یہ کار کرتے ہیں آٹومیٹی کے کار کرنا شروع کرتے ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ مرگج کا جو شریع انتر ہے مرگج کا جو لکشمی جی ہیں انہیں مہاویدیا تریپور سندری کا بھی مطلب سروع مانا جاتا ہے اور آج کی سمیہ میں تو پرتیک ویکتی اتیسیگر سمرت بننا چاہتا ہے تو ان کے لئے تو یہ مرگج کے لکشمی کرنے چی سمجھ لیچے اچھو کبانی کی طرح ہے تو انہیں آپ ضرور استھاپیت کیچیں شب مورت میں استھاپیت کر سکتے ہیں اور بھگوانی کے لئے کیا دن دیکھنا آپ کبھی بھی انہیں استھاپیت کر سکتے ہیں موسیقی